ان پہاڑوں کی لبھاونی وادیاں بہت یاد آتے ہیں چلو پھر لوٹ چلیں ان مکانوں میں پرانی اٹھکے لیاں بہت یاد آتے ہیں شہر کی سڑکوں پر کتنا بھی چلو وہ سکون کا شہر کی سڑکوں پر کتنا بھی چلو وہ سکون کہاں مجھ کو پہاڑوں کے وہ ٹیڑھے میرے راستے بہت یاد آتے ہیں میں ٹھہرا پہاڑی کھیت کھلیانوں سے واسطہ میرا بارش میں مٹی کی بھینی بھینی خوشبویں بہت یاد آتے ہیں دو وقت کی روٹی کے لیے شہر کی اور آ گیا تھا دو وقت کی روٹی کے لیے شہر کی اور آ گیا تھا لوگ ڈاؤن نے احساس کر آیا لوگ ڈاؤن نے احساس کر آیا مجھ کو میرے گاؤں کے مٹی کی تبی کی روٹیاں بہت یاد آتے ہیں شہر کی وہ آدھونک ترنگیں مجھے کہاں لبھا پاتے ہیں مجھ کو میرے پہاڑوں سے نکلی جھرنوں کی مدھور ترنگیں بہت یاد آتے ہیں اتراخن کے پہاڑوں سے پلائن آج ایک بڑا اور وکران سمسیہ کا روپ دھارن کر چکا ہے اس سمسیہ سے نپٹنے کے لیے یادی ترنت کوئی اپائے نہیں کیے گئے تو ہیمالے لوگ سنسکرتی پر بھی بڑا خطرہ منڈ رہ سکتا ہے اتراخن میں کوئی بھی سرکار اور راجنیتک دل اس سے نپٹنے کے لیے ٹھوس اپائے نہیں کر پائی ہے یہ پلائن کا مدہ محض ایک راجنیتک مدہ نہیں رہ گیا ہے بلکہ سماجک جنجاگرن، مانو ادکار، مولیوں کی رکشہ اور اپنی سنسکتی پہچان کھونی کے سنکٹ سے جڑا راستے مدہ بنتا جا رہا ہے پچھلے کچھ ورشوں سے چاہے اسطحانی پہاڑ واسی ہو یا دودھراج علاقوں میں رہنے والے پرواسی جل پلائن کے ابھی شاپ کی پیڑا کو جھیلنے کے لیے ویوش ہیں سرکار اور اتراخن کی وپکشی پارٹیاں اس پلائن اور ویستھاپن پر مونسادے ہوئے ہیں کنطو شوشل میڈیا کے جاگرک ناغریکوں اور سماجک سنسطھاؤں کی اور سے اس سمسیا پر گہن چنتن پرکٹ کیا جا رہا ہے نمشکہ ساتھیوں جے اتراخن میں دینیس سنگھ بیسٹ وان یوکی ٹیم سے ساتھیوں اتراخن میں پلائن کی سمسیا جو ہے وہ اتراخن راج بننے سے پہلے سے تھی لیکن اتراخن راج بننے کے بعد جو اوہدھارانہ تھی کہ اتراخن کے اندر لوگوں کو روزگار ملے گا وہ روزگار نہیں مل پایا اتراخن کے اندر ایک ہزار پانسو سے ادھیک گاؤں ہوتیا گاؤں ہوگے وہ بیران ہوگے اجار ہوگے جس گھر کے اندر لوگ رہیں گے نہیں وہ گھر اپنے آپ ہی اجار ہو جائے گا ٹھیک یہی پرستیتی اتراخن کے ساتھ بھی ہے اتراخن کے اندر آج لوگ رہ نہیں رہے ہیں پچاس پرتیشت سے ادھیک لوگ اتراخن چھوڑ کے جا چکے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اتراخن پلائن آئیو کی ریپورٹ کہتی ہے جہاں وہاں نے گولا کہ باون پرتیشت سے ادھیک پلائن جو ہے وہ اتراخن میں روزگار نہ ملنے کی وجہ سے ہوا ہے بارہ پرتیشت کے آس پاس پلائن جو ہوا ہے وہ اچھی سکھ سوئیدھا ہے نہ ملنے کی وجہ سے ہوا ہے اور آٹھ پرتیشت پلائن جو ہے وہ اچھی سواسوید ہے نا ملنے کی وجہ سے ہوا ہے اس کا جمعیدار کون ہے لوگ چاہتے نہیں کہ اپنے دیو بھومی کو چھوڑ کر جائیں لیکن سرکار کو اپنی اور سے ویوستہ کرنے چاہیے کہ اوچیت روجگار کے افسر یواؤں کو لوگوں کو پردان کیے جائیں ایک پریوار سے ایک وقتی کی مانگ بہت تیجی سے جور پکٹ رہی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اتراکھنڈ کی اندر ہر پریوار سے ایک وقتی کو نوکری ملی اب آگے گی ادھر ہی روجگار مل جاتا ہے ہمارے کو تو پھر ادھر ہی رہتا ہے پھر ابھی کھنٹیوں میں تو گوجہ رہونے والے ہیں بچے پڑھنے والے ہیں بڑی بڑی کلاسوں میں ابھی دو سا روپے جاڑی میں کیا ہوگا اپنا تو مجبوری میں چھوڑا ہم نے ادھر جب کچھ سادن نہیں تھی سبھدائی نہیں تھی باہر بھی تو جاڑی مزدوری کرتے ہیں ہم کیا کرنے ہیں کمپنیوں میں کام کرتے ہیں جب یہاں روزگار مل جاتا ہے تو اپنے ادھر کیوں نہیں کریں گے اترہ کھنڈ کے پہاڑوں میں استو ہوتا ہوا سوری اور اسی سوری آست کے ساتھی استو ہو رہی ہیں نیراسہ میں گھر رہی ہیں یہاں کے یواؤ کے آسائیں ان یواؤ کے آسائیں جو سکشت ہیں پڑے لکھے ہیں اور اپنے پہاڑوں سے جنہیں پریم بھی ہے اپنے پہاڑوں میں رہنا چاہتے ہیں لیکن روزگار کی وجہ سے ان کو پتا ہے کہ ہمیں ایک دن پلائن کر کے یہ پہاڑ چھوڑ دینا ہے اس استو ہوتے ہو سوری کے ساتھ استو ہوتی ہے یہاں کے پوجرگوں کی آسائیں جن کے بچے برسوں سے پلائن کی مارج ہل رہے ہیں پردیسوں میں ہیں نام چندر شکر عمر 38 سال زندگی کا کافی لمبا حصہ دلی میں بیٹ گیا کئی سال تک دلی میں رہنے کے بعد لوگ ڈاؤن میں انہیں اپنے گاؤں لوٹنے کے لئے مجبور ہونا پڑا اپنا سارا کام کاج سمیٹ کر چندر گھر واپس آ گئے اب وہ دلی واپس نہیں جانا جاتے نمشکار میرے نام چندر شکر ہے اور میں اتراخنڈ کے المولا جی لے کے سیلی سنوری گاؤں کا ایک واسی ہوں آج سا انیس سال پہلے جب میں نے اپنا گریجیوشن کمپلیٹ کیا تھا تو گریجیوشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میرے کو یہاں پہ روزگار کی کوئی سمبھاؤ نہ ہی نہیں دیکھی تو میں پلائن کر کے پردیس دلی چلا گیا وہاں جا کے میں نے دو تین سال کام سکھا اور سکھتے سکھتے میں ایک اچھے کمرشل پوٹوگرافر کی طور پر اسٹھاپیت ہو گیا وہاں پہ اور میں نے دو تین لوگ کو اسٹھاپ رکھا تھا ہمارا بڑھ اچھا کام چل رہا تھا لیکن پچھلے سال دورنا کی ویجے سے لوگ ڈاؤن جب ہوا تو میرا بزنس بہت سفر کیا اور بند ہو گیا میں اپنا سارا کام کا سپیت کے اپنے گاؤں واپس آ گیا اور اب میں دلی نہیں جانا چاہتا دوبارہ میں چاہتا ہوں یہیں اتراخنڈ میں میرے کو روزگار کے سمبھاؤں ملے روزگار ملے اور میرے بچوں کو یہاں اچھی ایجوگیشن اور ہیلٹ فیسلیٹیز ملے تو میرا اپنے سرکار سے آگڑھا ہے کہ کچھ ایسی سکینز ایسی یوزناؤں پہ کام کیا جائے کہ اتراخنڈ میں روزگار کے زیادہ سے زیادہ سمبھاؤں بکشت کی جائیں اور پلائن پہ انکوس لگا جائے پلائن اتراخنڈ کی اتنی بڑی سمسیہ ہے کہ راجے میں بڑی سنکھیا میں ایسے گاؤں ہیں جہاں اب کوئی نہیں رہتا نئی سرکار پلائن روپنی اور ریورس مائیگریشن کو پروساہیت کنی کی یوزنائے بناتی ہے مگر راجے بننے کے 21 سال بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے تالوں لگے ہیں تو اس کا کیا کاراڑ روزگار بے روزگاری بے روزگاری بے روزگاری کے کاراڑ چلے گے پلائن کر گے اور کیا کاراڑ ہو سکتا ہے چہتراخنڈ میں روزگار ہوتا تو لوگ یہ ایدھر ہی بس تے ہاں ایدھر ہی بہار نہیں جاتے ہم لوگ بہار رہتے تھے ابھی کرونا کے کاراڑ ہم گاؤ آگے گاؤ آگے ہم ہی روزگار نہیں ہے ایسی بیٹھے رہتے ہیں ہم یہاں دن بھر ایدھر دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے لوگ بیٹھ گئے بے روزگار ہیں ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے سب دلدی میں نوکری کرتے تھے سب گاؤں آ چکے ہیں اور یہاں کی سرکار کچھ سوچ بھی نہیں ہے یہاں کے بارے میں پلائن کے بارے میں لوگوں کے بارے میں یہاں ہر چیز میں گھوٹالا نوکرسہ گھوٹالا کرتے ہیں منتری گھوٹالا کرتے ہیں کسی کو کسی کی سودھ نہیں ہے پڑوشی چلا جاتا ہے پڑوشی کو فکر نہیں ہے کیوں چلا گیا ایک بار کوچھتے نہیں ہے تم جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو کیا یہاں دکت ہے گاؤں میں کیوں نہیں رہنا چاہتے ہیں اگر کسی کے گھر میں آتا ہے وہ بھی نہیں ہے آج کل کوئی شیئر کرتا ہے لوگ بھوکے تھوڑی ماریں گے دو روٹی کے لئے کہیں بھی چلے جاتے ہیں گاؤں چھوڑ کے دور کوئی دلی چلا جاتا ہے کوئی بوم میں چلا جاتا ہے سال سال بھر میں آتے ہیں مکان ٹوڑ گے تالے لگ گے بورمنٹ اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں مکان ٹوڑ گے مکان ٹوڑ گاہ ہمیں اپنے بیٹی کو سنگ رہتی ہے گاؤں میں اتنا بڑے مکان میں ہمیں اپنے بیٹی کو سنگ رہتی ہے جب آپ کا لوگ ڈاؤن ہے اور جہاں سب لوگوں کے روچگار کم ہو رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی کرسی پر کچھ کام کر رہے ہیں کیونکہ لوگ ڈاؤن میں اپنی کہیں جہا نہیں سکتا تھا تو اس وجہ سے ہم نے اپریل ماہ کے پرثم سبتہ سے یہاں پر کارکرم شروع گیا اپنے سوائم کے سنسادنوں سے گھیر بار کری اور آج ہم پندر بیس نالی جمین پر کھیتی کر رہے ہیں جس میں ہم بینز، گو بی، ٹماٹر، بہنگن، سملا میرچ، بھنڈی، مکہ، آدھی سبجیاں اگا رہے ہیں اور دو تین پرکار کے ہم نے یہاں پہ دالے بوئی ہیں اور کودا جھنگو رایاں پہ ہم نے بویا ہوا ہے لیکن کرونا کال میں ہوئے لوگ ڈاؤن کے دوران لوٹے لاکھوں پرواسیوں سے سرکار کو اب ایک نئی امید کی کیرن دکھائی دے رہی ہیں انڈیاز 18 بیورو موسیقی